اسلام علیکم دوستو شاید آپ جانتے نہیں ہیں کہ ڈسٹریکشن کتنی خطرناک چیز ہے اگر تو آپ کی سٹڈی یا آپ کے کاموں میں ڈسٹریکشن پیدا ہوتی ہے تو آپ کا محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس وڈیو میں آپ کو ایسی پانچ ٹیکنیکس بتاؤں گا جس سے آپ ڈسٹریکشن کو ایزیلی ختم کر سکیں گے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی انفرمیٹیو اور ایڈوکیشنل ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں تو دوستو آخر ڈسٹریکشن چیز کیا ہے جب آپ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور امپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان ٹھیک سے اس کام پہ نہیں رہتا یعنی کام کے دوران فون پہ کوئی میسیج آ جائے سوشل نیٹورک پہ کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے یا پھر کام کرتے کرتے آپ کے مائنڈ میں ترہ ترہ کے خیالات آنے لگیں تو ان سبی وجوہات سے آپ کا جو کام پہ فوکس بنا رہتا ہے وہ سارے کا سارا فوکس بریک ہو جاتا ہے اور اس چیز کو ہم ڈسٹریکشن کہتے ہیں ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہم اپنی سٹڈی یا اپنے کسی بھی کام کو اچھے سے نہیں کر پاتے اور ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہی سٹڈی کو یا کسی بھی کام کو کمپلیٹ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور اس کام میں ایکوریسی بھی نہیں ہوتی سپیشلی جب آپ کے ایکسیمز قریب ہوتے ہیں اور آپ لوگ ایکسیمز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ڈسٹریکشن سے بھرا ہوا ماحول ملے تو آپ کے لیے یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ڈسٹریکشن کی وجہ سے کسی بھی سبق کو آپ اچھے سے یاد نہیں کر پاتے اور اگر یاد بھی ہو جائے تو تھوڑے دنوں میں ہی یاد کیا ہوا سب بھول جاتا ہے یاد رکھئے کہ ڈسٹریکشن دو طرح کی ہوتی ہیں انٹرنل ڈسٹریکشن اور ایکسٹرنل ڈسٹریکشن انٹرنل ڈسٹریکشن ہوتی ہے کہ جب آپ سٹڈی یا پھر کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو درمیان میں آپ کے مائنڈ میں ڈیفرنٹ تھوٹس آ جاتے ہیں اور آپ کا فوکس کام سے ہٹ کر تھوٹس کی طرف چلا جاتا ہے جس سے آپ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے ایکسٹرنل ڈسٹریکشن ہوتی ہے کہ جب آپ سٹڈی یا پھر کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو درمیان میں آپ کے فون پہ میسیجز آ جائیں یا سوشل میڈیا کا کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے یا پھر کوئی شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کا پورا فوکس کام سے ہٹ کر اس کی طرف چلا جاتا ہے جس سے آپ کی سٹڈی اور آپ کا کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو چلیے اب آپ کو ان پانچ ٹیکنیکز کے بارے میں بتا دیتے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا فوکس اپنی سٹڈی یا اپنے کام پہ رکھ سکتے ہیں اور ایزیلی ڈسٹریکشن کو آفائیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا ڈیلی کا ایک ٹائم ٹیبل سٹ کریں یعنی صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک آپ نے سارا دن میں جو کچھ بھی کرنا ہے ان کا ٹائم ٹیبل لازمی سٹ کریں ٹائم ٹیبل اس طرح سے سٹ کرنا ہے کہ صبح اٹھ کر ناشتہ وغیرہ کا ٹائم سٹ کریں پھر جو کام کرنا ہے یا سٹڈی کرنی ہے تو اس کے لیے ایک خاص ٹائم پیریڈ ٹائم ٹیبل میں سٹ کر لیں پھر اس کے بعد اگر کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے تو اس کا ٹائم پیریڈ سٹ کر لیں پھر دوپہر کا لنچ پھر نیکسٹ کوئی سٹڈی کے لیے سبجیکٹ یا کوئی بھی امپورٹن کام پھر ٹی وی موبائل فون یا کوئی بھی دوسری ایکٹیوٹی ہے تو اس کے لیے ٹائم پیریڈ سٹ کر لیں یعنی آپ نے اپنے سبی کاموں کو ایک دن کے ٹائم ٹیبل میں سٹ کر لینا ہے ہر کام کو ایک ٹائم پیریڈ دینا ہے اور جس ٹائم میں جو کام سٹ کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کرنا یعنی جب آپ کا سٹڈی کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے تو اس ٹائم میں آپ نے سٹڈی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا اور جب آپ کا کھیلنے کا ٹائم ہوا یا ٹی وی دیکھنے کا یا فون یوز کرنے کا ٹائم ہوا تو اس ٹائم میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرنا جب آپ ملٹی ٹاسکنگ کام کرو گے یعنی سٹڈی بھی کر رہے ہو ساتھ میں فون بھی یوز کر رہے ہو ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہا ہے تو اس طرح آپ کا دماغ ٹوٹلی کنفیوز رہے گا اور کسی ایک کام پہ فوکس نہیں دے پائے گا اور سب ہی کام خراب ہو جائیں گے دوسرے نمبر پہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں جاہے کچھ بھی کام کر رہے ہوں تو ہمارا موبائل فون ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے جب ہم سٹڈی کر رہے ہوں یا کوئی اور کام تو اس دوران جب ہمارے فون پہ میسیج آتا ہے یا کوئی سوشل نیٹ ورک سے نوٹیفیکیشن آ جائے تو ہم فوراں سے اپنا کام اپنی سٹڈی چھوڑ کر دسٹریکشن پیدا ہوتی ہے تو آپ نے جس جگہ سٹڈی کرنی ہو یا کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہو تو آپ نے اپنا فون کسی دوسرے روم میں رکھ دینا ہے یا اپنے فون کو آف کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے سٹڈی کے دوران کوئی دوسرا کام نہیں کرنا اس طرح سے آپ کو دسٹریکشن فری محول ملے گا اور آپ اپنا پورا فوکس اپنی سٹڈی پہ ہی دے پائیں گے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ سٹڈی کرنے لگو تو اپنی فیملی کو بول دو کہ یہ میرا سٹڈی کا ٹائم ہے تو مجھے کوئی بھی ڈسٹرم مت کرے اور اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی ریلیٹیو بھی آپ سے ملنے آ جائے تو آپ لوگوں نے ان سے بھی نہیں ملنا ان کے لیے بھی یہی میسج اپنے گھر والوں کو پہلے سے ہی دے دیں کہ سٹڈی سے فری ہو کر میں ان سے مل لوں گا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سٹڈی کے وقت اونلی سٹڈی اور جہاں آپ سٹڈی کر رہے ہو وہاں آپ کو باہر سے کسی قسم کا کوئی بھی شور یا آوازیں نہیں آنی چاہیے جس سے آپ کا فوکس لوز ہو سکے ایک مشہور کہاوت ہے stop your distractions feed your focus یعنی distractions کو مار دو اس کی طرف دھیان مت دو اور فوکس کو زندہ رکھو نمبر چار پہ ہے کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سٹڈی کرنے سے پہلے نہ تو زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو اور نہ ہی بھوکے پیٹ سٹڈی کرنے بیٹھنا ہے کیونکہ دونوں طرح سے آپ کا دھیان کھانے پینے پہ جاتا رہے گا آپ نے اپنے ٹائم پہ اپنی اچھے سے ڈائیٹ لینی ہے تاکہ آپ کے دماغ کو انرجی ملتی رہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جنگ فوڈ کا استعمال نہیں کرنا جیسے کہ پیزا برگر وغیرہ ان چیزوں سے سٹڈی کے دوران آپ کو نید آتی رہے گی اور آپ خود کو سست فیل کرو گے ہیلتھی فوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ اچھے سے سٹڈی کر سکیں ایک کہاوت ہے یعنی کسی شخص کی پہلی دولت اس کی صحت ہوتی ہے لہٰذا اپنی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے پھر ہی آپ ایکٹیو مائنڈ سے اپنے کام کر پاؤ گے پانچویں نمبر پہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسز پہ کم از کم آٹھ گھنٹے کی نیند لازمی پوری کرنی ہے جب آپ اپنی نیند آٹھ گھنٹے کی پوری نہیں کر پاؤ گے تو آپ سارا دن سست رہو گے سٹڈی کے دوران بھی آپ کو نیند آتی رہے گی جس سے آپ ٹھیک سے پڑ نہیں پاؤ گے اگر آپ اپنی نیند کا خیال رکھو گے تو آپ خود کو سارا دن فریش فیل کرو گے اور اپنے کام بھی اچھے سے کر پاؤ گے تو دوستو یہ تھی کچھ ٹیکنیکس اگر آپ ان کو فالو کر لیتے ہیں تو آپ ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اپنے کام اور اپنی سٹڈی بہترین طریقے سے کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پہ بھی کلک کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی انفورمیٹیو اور ایڈوکیشنل ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں دعا میں آدھ رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جزاک اللہ